اسلام علیکم دیر ویورز آج ہم آپ کو بغیر تیرے کی سوٹ کا کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے لیکن یہ جو سوٹ ہے یہ ہے تقریباً دس سال کے بچے کا کیونکہ تیس اکتی سنچ اس کی لمبائی ہے تیس اکتی سنچ اس کی لمبائی ہے اور اس کے علاوہ جو نت تیرہ تیرہ ہے سڑھے پندرہ بازو ہیں بارہ کالر ہے سولہ چھوڑائی ہے اور اٹھائیس شلوار کی لمبائی ہے اور چھینچ پینچ آئے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہم نے یہ دونوں پیسوں پہ پریس لگایا ہوا ہے اور یہ جو پیس ہے یہ تقریباً چار سے پانچ اچ میں نے ایکسٹرہ لیا ہوا ہے کیونکہ ساڑھے تیس اینچ ہماری لیندھ ہے لیکن میں نے اس کو ساڑھے پینتیس اینچ لیا ہوا ہے پانچ اینچ فالتو دو اینچ ہمارے گیرے کا اور جنہ تین اینچ میں نے فالتو لیا ہوا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے پر کرنا ہے کہ کوئی بھی لیندھ ہو دس سال کے بچے کا اس میں سے جو آپ کی لمبائی ہو اس سے آپ نے پانچ اینچ زیادہ لے لینا ہے تاکہ آدھا اینچ پونہ اینچ زیادہ ہو کم نہ ہو تو یہاں پہ آپ نے لکیر لگا دی اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو ڈیڑھ اینچ بارہ اینچ ہمارا کٹ بینے اور یہاں سے ہم اس کو دو اینچ پہ نشان لگائیں یہاں سے ڈیڑھ اینچ اور یہاں سے دو اینچ یہ نشان لگنے کے بعد اس کے بعد ہمارا تیرہ جو ہے وہ ہے تیرہ اینچ تو یہاں سے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے ساڑھے چینچ اور یہاں سے ہم اس کی ڈاؤننگ رکھ دیں گے ڈیڑھ اینچ ڈیڑھ اینچ یا پون اینچ آپ اس طریقے پر رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس نشان کو سیدھا کر دینا ہے اور یہ جو آج کا میں طریقہ بتا رہا ہوں یقین کر یہ نہایت ہی آسان اور بہترین طریقہ ہے اس میں آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی تو یہاں پہ ہم نے یہ حالے کی کٹنگ کی اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کیا کر دینا ہے اس کو سیدھا اتار دینا ہے یا کاٹ دینا ہے یہ ہماری کٹنگ ہو گئی یہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کمیس کو نیچے لانا ہے یہاں سے کمیس کو نیچے لانے کے بعد یہاں سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے یہ تقریباً سوہ اینچ سوہ دو اینچ اب یہاں پہ آپ نے کمیز کو نیچے طرف سیدھا کر دینا ہے اس طریقے پر کمیز کو برابر کر کے آپ نے بچا دینا ہے اس طریقے پر جیسے ہم بچا رہے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے دو انچ پہ اس طریقے پر یہاں سے دو انچ یہ دس سال کے بچے کا بتا رہا ہوں اور یہاں سے سوہ دو انچ یہاں سے دو انچ اور یہاں سے سوہ دو انچ پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے اور ان دونوں نشانوں کو آپس میں سیدھا کر دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نہایت بہترین طریقہ بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا اور آسانی ہوگی آپ کے لئے تو یہاں پہ آپ نے اس کو بھی سیدھا کار دینا ہے اب یہ کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک انچ پہ نشان لگا دینے کیونکہ وہاں سے دو انچ کیا تھا تو یہاں سے ہم نے ایک انچ کے نشان سے اس کی کٹنگ کر دینی تھی اب یہاں سے ہم اس کو یوں فولڈ کر دیں گے اب جیسی آپ نے یہاں پہ اس کو فولڈ کر دینا ہے تو یہاں سے آپ اس پہ کوئی سکیل رکھ دو وزن رکھ دو وزن رکھ دینا وزن رکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کا ایک نشان لگا دینا ہے یہ نشان یہ نشان لگنے کے بعد آپ نے اس کی یہاں سے کٹنگ کر دینی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو اسی طریقے پر رہنے دینا ہے اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا ہماری جو لوزنگ ہے وہ رکھنی ہے لوزنگ ہماری جو ہے وہ ہے سولہ تیار تو یہاں سے ہم نے کیا کر دینا ہے ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگا دینا ہے اب ساڑھے آٹھ انچ پر ہمارا نشان آیا تو یہاں سے ہم ارمول کو رکھیں گے اس طریقے پر آپ نے ماپ لینا ہے ساڑھے سات انچ کیا کر دینا ہے ساڑھے سات انچ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہمارا ساڑھے سات انچ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ کر دینی تھی اب یہاں سے ہم کیا کریں گے یہاں سے سات انچ پہ نشان آیا سات انچ پہ نشان لگنے کے بعد جیسے کہ آپ نے وہ پیچھلے والا نشان دے گا تو یہاں سے آپ نے کیا کر دینا ہے اس طریقے پر کٹنگ کر دینا ہے یہ دونوں پلے جو ہیں وہ ہمارے ایک ساتھ کٹنگ ہو گئے ہیں بیک اور فرنٹ اس طریقے پر یہ دونوں ایک ساتھ کٹنگ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک کٹ لگا دینا ہے جو آپ کا فرنٹ کٹے گا اور یہاں سے آپ نے اس فرنٹ کو یہاں سے آپ نے اس فرنٹ کی کٹنگ کر دی اور یہاں سے آپ نے یہ جو بیک سیڈ میں کپڑا فالت ہوتا یہ کٹنگ کر دیا یہ دونوں کٹنگ ہو گئے اب یہاں سے آپ نے حالے کی جو کپڑا کٹنگ کرنا تھا کٹنگ کر دیا یہ آپ کا بالکل بالکل فکس آ گیا یہاں سے یہ آپ کا زبردست بیٹھے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ساڑھی تین انچ پانچ انچ اور تین انچ اس طریقے پر آپ نے آخر تک اس کی کٹنگ کر دینی ہے اور یہاں سے لمبائی آپ نے رکھ دینی ہے ساڑھے تیسے تو ساڑھے بتیس ہم نے رکھ دی یہ کٹنگ ہونے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کی کر دینی ہے کٹنگ کر دینی ہے یہ سائٹ سیدھا کر دینا ہے ساف اس کی کٹنگ ہو جائے گی اور یہاں سے یہ آپ کا سینٹر ساڑھے سات انچ آگے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اس تین کا آپ کو ہلکا پلکا بتا دیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس تین کے لیے پہلے سی پیس لے رکھا ہے یہاں سے ہم اس کا ساڑھے سات انچ نشان لگا دیں گے اور یہاں سے ڈاؤننگ ہم اس کو ڈائی تین انچ رکھ دیں گے رکھنے کے بعد ساڑھے پندرہ انچ ہمارا بازو ہے تو سولہ پہ ہم نے نشان لگا دینا ہے اور یہاں سے موری ہم اس کی رکھ دیں گے پانچ انچ یعنی نو انچ ہماری تیار آ جائے گی تو یہاں سے آپ نے اس کی اس طریقے پر گولائی کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سٹیٹ کر دینا ہے یا شیپ دے دینا ہے جو آپ کی مرضی ہو اس طریقے پر آپ اس کی کٹنگ کر دینا اگر کوئی فٹنگ میں بچا ہو تو اس کو شیپ دے دینا نہ ہو تو آپ اس کو بلکل سیدھا کار دینا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے بازو کی شیپ دے دینا ہے اور کیا کر دینا ہے بیک سیڈ میں بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا نیچے اتار دینا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ نیچے والا کپڑا جو ہے وہ آڑا ہوتا ہے تو وہ لگنے میں بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس طریقے پر یہ کٹنگ کر دینا ہے اور فرینڈ کی کٹنگ کر دینا ہے تو یہ آپ کے دس سال کے بچے کا بہترین طریقے پر بغیر تیری کی سوٹ کی کٹنگ ہو گئے تو ملتے ہیں انشاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ